یہ سخت شعر ہے جو کہ جیسے 1200 سے مسلمان نیچے جا رہے ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انڈسٹریل ریولیوشن مس کی اس کے بعد جو کمپیوٹر کی ریولیوشن تھی وہ مس کی جن کو آتا نہیں دنیا میں کوئی فن تم ہو نہیں جس قوم کو پروائے نشیمن تم ہو بجلیاں جس میں ہو آسودہ وہ خرمن تم ہو بیچ کھاتے ہیں جو اسلاف کے متفن تم ہو ہو نکو نام جو قبروں کی تجارت کر کے کیا نہ بیچو گے جو مل جائیں سنم پتھر کے آج کل دنیا میں پینڈیمک پھیلا ہوئے دنیا کے یورپینز اور ریشینز اور امریکنز اور چائنیز یہ سب جو ہے وہ ویکسین بنانے میں لگے ہیں اور کسی مسلمان ملک کا نام نہیں ہے اور اقبال نے یہ شیر آسر نوے سال پہلے کہے تھے اور آج بھی مسلمانوں کی وہی صورتحال ہے میسیج یہ ہے کہ جس کو دنیا میں کوئی فن اور ہنر نہیں آتا وہ تم لوگ ہو تم لوگ تو وہ ہو جس کو اپنے گھر کی بھی پرواہ نہیں ہے تمہارے نشیمن میں تمہارے گھروں پر تو بجلیاں بھی بڑی آسانی سے گر سکتی ہیں تم تو بہت ہی کمزور قسم کے لوگ دشمن کسی بھی وقت تم کو قابو کر سکتا ہے اور تم لوگ تو اتنے گرے ہوئے ہو کہ اپنے جو بزرگ ہیں ان کے مغبروں کو بھی بیچ کھاتے ہو اور جب تم اس عمل میں کوئی قباہت محسوس نہیں کرتے تو تمہیں بت فروشی کرنے میں کیا آر محسوس ہوگی جب تم لوگ قبروں کو بیچ کر کھانے سے باز نہیں آئے تو وہ بتوں کو بیچنا تو تمہارے لیے معمولی بات ہے پرواہ نشیمن اپنے گھر کی پرواہ آسودہ کہتے ہیں آرام کرنے والی خرمن غلے کا ڈھیر اسلاف کہتے ہیں بزرگ متفن کہتے ہیں قبر کو سنم کہتے ہیں بت کو صفہ دہر سے باطل کو مٹایا کس نے نوہ انسان کو غلامی سے چھڑایا کس نے میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظرے فردہ ہو سوالات پوچھ رہے ہیں کہ اس دنیا سے کفر کا نشان مٹانے والا کون تھا پھر یہ بھی بتاؤ کہ دنیا بھر کے انسانوں کو غلامی سے نجات دلانے والا حرم کعبے کو اپنی سجدوں سے آباد کس نے کیا یہ کون لوگ تھے جنہوں نے میرے بھیجے ہوئے قرآن کو اپنے سینوں سے لگا رکھا بے شک یہ سارے عمل کے ذمہ دار تمہارے بزرگ ہی تھے بگر اس کے مقابلے میں تم لوگ کیا ہو ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے ہوئے اور آنے والے کل کا انتظار کر رہے ہو کہ کل اچھا ہوگا بغیر محنت کے بغیر اپنی صلاحیتوں کو اُبھارنے کے بغیر سیلف ریلائنس کے بغیر خودی ڈولپ کیے ہوئے آنے والا وقت اچھا نہیں ہو سکتا صحیح ڈائریکشن میں محنت کرنا ضروری ہے کیا کہا بہرِ مسلمان ہے فقد وعدہِ حُر شکوہ بیجا بھی کریں کوئی تو لازم ہے شعور عدل ہے فاطرِ ہستی کا عزل سے دستور مسلم آئیں ہوا کافر تو ملے حور و قصور تم میں حوروں کا کوئی چاہنے والا ہی نہیں جلوہِ تور تو موجود ہے موسیٰ ہی نہیں کیا کہا مسلمانوں کو صرف جنت میں حوروں کے وعدے پر ہی بھیلا دیا گیا ہے تم لوگوں کو تو بے سبب شکوہ کمپلین کرنے کے آداب بھی نہیں معلوم عقل نام کو نہیں اللہ کا قانون صرف ورصف انصاف کرتا ہے اور یہی اس کا دستور ہے یہ ممکن نہیں کہ مسلمان کافر ہو جائے اور اسے جنت کی تمام احسائشیں حاصل ہو جائیں باغات ہوریں یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور اپنے ایمان پر قائم رہے اور تم میں سے کوئی اس لائق ہی نہیں کہ اسے جنت کی نعمتوں سے نوازا جائے میں تمہارا رب جو ہمیشہ سے موجود ہے اور تم لوگوں پر انعیت کرنے والا ہوں مگر تم اپنے آپ کو اس کے اہل تو ثابت کرو کوئی موسیٰ ہی نہ ہوگا تو جلوہِ تور کس کو دکھلائیں گے مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں سنی شیعہ لڑ رہے ہیں ادھر کوئی سندھ کا کارٹ کھیلتا ہے کوئی پختونستان نام دیتا ہے تو یہ سارے قبائل جو لڑ رہے ہیں اغوانستان میں جو مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں یہ شیعہ سمجھنے کے ہیں منفعت ایک ہے اس قوم کی نقصان بھی ایک ایک ہی سب کا نبی دین بھی ایمان بھی ایک منفعت ایک ہے اس قوم کی نقصان بھی ایک ایک ہی سب کا نبی دین بھی ایمان بھی ایک حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک فرقبندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں یا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں منفعت کہتے ہیں فائدے کو تمہاری جو قوم ہے اس کا نفع نقصان بھی سب کے لیے ایک جیسا ہے سب کا نبی بھی دین بھی اسلام بھی ایک ہی ہے تم نے کیا کیا کہ اپنے آپ کو قبیلوں میں فرقوں میں پروونسز میں سندھی مہاجر پتھان بلوچی ان سب میں بات لیا تمہارا تو خانہ کعبر بھی ایک ہی ہے پانلے والا اور قرآن بھی ایک ہی ہے بڑی بات ہوتی ہے اگر مسلمان بھی ایک ہی ہوتے تم تو گروہ میں بٹے ہو ہو حالا کا حالا کے نفع نقصان کے لاوہ نبی دین ایمان حرم پاک خدا اور قرآن سب کے لیے ایک ہی ہے اس کے باوجود اگر مسلمان ملکوں کو دیکھا جائے تو لوگ فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں کہیں ذاتوں میں تقسیم ہیں ذرا یہ تو بتاؤ ایسی قوم کیسے پنپ سکتی ہے کیسے ترقی کر سکتی ہے اگر قوم آپس میں ہی ڈیوائیڈ ہوئی ہوئی ہے تارکِ آئینِ رسولِ مختار مسلحتِ وقت کی ہے کس کے عمل کا میعار کس کی آنکھوں میں سمایا ہے شعارِ اغیار ہو گئی کس کی نگاہ ترزِ سلف سے بیزار قلب میں سوس نہیں روح میں احساس نہیں کچھ بھی پیغامِ محمد کا تمہیں پاس نہیں تارک کہتے ہیں ترک کرنے والا آئینِ رسولِ مختار سنتِ نبوی پیغمبرِ اسلام کے دینی اصول کو یہ بتاؤ ترک کرنے والا کون ہے کون ہے جو ذاتی فائدے کے لیے مسلحت اپناتا ہے غیروں سے راہ و رسم کس نے بنا رکھی ہے اور ان ساری عادتیں کن لوگوں نے اپنائی ہوئی ہیں اور کس کا دل ہے جو کہ بزرگوں کے طرزِ عمل سے بیزار ہو چکا ہے ہمارے بزرگ جو تھے ان میں انٹیگریٹی تھی آنسٹی تھی اب یہ سارے چیزیں مسلمانوں میں ختم ہو گئی سچ پوچھو تو تم وہ لوگ ہو جن میں جذبے نہیں جن کی روح میں کوئی احساس ہی نہیں ہے تمہیں تو آزرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام کا بھی احساس نہیں رہا یعنی تم رسولِ مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو بھی بلا بیٹھے ہو جا کے ہوتے ہیں مسجد میں صفہ آرہ تو غریب زہمتِ روزہ جو کرتے ہیں گوارہ تو غریب نام لیتا ہے اگر کوئی ہمارا تو غریب پردہ رکھتا ہے اگر کوئی تمہارا تو غریب عمرہ نشہ دولت میں ہیں غافل ہم سے زندہ ہے ملتِ بیزہ غربہ کے دم سے مسجد میں اگر جا کے دیکھیں تو وہاں غریب طبقے کے لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اور جو روزہ رکھتے ہیں وہ بھی غریب لوگ ہی ہوتے ہیں اگر کوئی ہمارا یعنی خدا کا نام لیتا ہے تو وہ بھی غریب ہوتا ہے اور اگر کسی نے اپنے عمل سے تمہارا اور ملتِ اسلامیہ کا بھرم قائم رکھا ہوا ہے تو وہ غریب طبقے ہی ہے جہاں تک دولت مند کا تعلق ہے وہ تو دولت کے نشے میں ہم سے قطعن غافل ہو چکے ہیں چنانچہ اگر دیکھا جائے تو ملتِ مسلمہ صرف و صرف غریب اور نادار لوگوں کے دم سے زندہ ہے ملتِ بیزہ کہتے ہیں اسلام انبال نے یہ سارے ریزنز بتائیں مسلمانوں کے ڈاؤن فال ہونے کے جو مسلمان قوم جو نیچے گئی ہے کیونکہ وہ اپنی خود ہی نہیں بڑھائی اپنی سلف ریلائنس نہیں بڑھائی اپنی علم کو نہیں بڑھائی وائزِ قوم کی وہ پخت خیالی نہ رہی برق طبعی نہ رہی شولہِ مقالی نہ رہی رہ گئی رسمِ اعزان روحِ بلالی نہ رہی فلسفہ رہ گیا تلقینِ غزالی نہ رہی مسجدیں مرسیاں خواہ ہیں کہ نمازی نہ رہے یعنی وہ صاحبِ اعصافِ حجازی نہ رہے مسلمان قوم جو ہے اس کے پاس اب سنجیدہ خیالات والے لوگ نہیں رہے نہ ان کی طبعیتوں میں بجلی کسی تڑپ ہے نہ ہی گفتگو میں کسی قسم کی تاثیر باقی ہے شولہ بیانی کا جو جہر دیکھا جائے تو وہ بھی ختم ہو گیا کیفیت تو یہ ہے کہ اب آزان بھی صرف ایک رسم کی طرح رہ گئی ہے جو پانچ وقت ادع کی جاتی ہے اگر آپ کسی سے پوچھیں کہ نماز میں کیا پڑھ رہے ہیں تو کسی کو نہیں معلوم ہوگا کہ نماز میں کیا معنی ہے آزان بس آزان ہی رہ گئی ہے جس خوبصورت انداز میں اللہ کے عشق میں ڈوب کر حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ آزان دیا کرتے تھے اب کون ایسا کرتا ہے بس خالی باتیں ہی رہ گئی ہیں امام غزالی نے جو درست دیا تھا اسے بھی بھلا دیا گیا ہے مسجدوں میں صرف دکھ کی باتیں کرنے والے موجود ہوتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں صحیح معینوں میں جھکنے والے نہیں یعنی وہ لوگ جن سے دین اسلام چمکتا تھا وہ ختم ہو کے رہ گئے وہ لوگ علامہ اقبال کے یہ سخت شعر ہیں جو کہ شرم دلانے کے لیے ہیں مسلمانوں کے لیے اگر سمجھ میں آ جائیں یہ شعر تو مسلمان قوم تبدیل ہو جائے شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود وزہ میں تم ہو نسارہ تو تمدن میں ہنود یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو اغوان بھی ہو تم سبھی کچھ ہو بتاؤ تو مسلمان بھی ہو ہر طرف یہی شور برپا ہے کہ مسلمان تو دنیا سے ختم ہو گئے اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ مسلمان تھے ہی کہاں کیونکہ ان مسلمانوں میں تو ایک بھی مسلمانوں جیسی بات موجود نہیں ہیں شکل و صورت میں عیسائیوں جیسے طریقے ہیں اور رہن سہن جو ہے مسلمانوں کا وہ ہندووں جیسا ہے مسلمانوں کو تو دیکھ دیکھ کے یہودی بھی شرما جائیں ویسے کوئی سید بنا پھرتا ہے کوئی مرزہ اور کوئی اغوانی تم سب کچھ تو ہو مگر افسوس کہ مسلمان نہیں ہو تم لوگوں نے مسلمانوں کو صرف نام کے لیے اپنایا ہوا ہے باقی سب کچھ تمہارا دوسری قوموں جیسے ہی ہے جو غیر مسلم اور شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیزار ہے